بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے جوڑے آئے جو انہوں نے لوگوں کو پہنا دیئے شام کو لوگ وہ جوڑے پہن کر آئے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر اتھر اور ممبر شریف کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان کے پاس آ کر ان کو سلام کرتے اور ان کو دعائیں دیتے اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں تھا یہ دیکھ کر آپ غمگن اور پریشان ہو گئے اور آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم تم لوگوں کو جوڑے پینا کر مجھے خوشی نہیں ہوئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو تو پینا نہیں سکا لوگوں نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ نے اپنی ریایہ کو جوڑے پینا کر اچھا کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ یہ دو لڑکے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے جسم پر ان جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نہیں ہے یہ جوڑے ان دونوں سے بڑے ہیں اور یہ دونوں ان جوڑوں سے چھوٹے ہیں اس وجہ سے ان کو جوڑے نہیں دیئے پھر انہوں نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جلتی سے دو جوڑے بھیجو چنانچہ انہوں نے دو جوڑے بھیجے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات کو پینا دیئے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو جی چاہے مانگو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ راست بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ راست یہ ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبنے کے برابر تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کو عالی درجہ ملے گا جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا صحابہ کو تاجب ہوا انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لئے روتا ہوں کہ جب دوسروں کو دکھ درد دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی بننے کا سبب بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں